چیرنگ کراوس پر مطالبات کے حق میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا احتجاج آج بھی جاری دھرنے میں موجود ایک لیڈی ہیلتھ ورکر بے ہوش ہو گئی اسی حوالے سے تفصیلہ جانیں گے وہاں پر موجود ہمارے نمائندے ارسلان حیدر سے ارسلان بتائیے گا کیا صورتحال ہے وہاں پر اس وقت بلکل لیڈی ہیلتھ ورکرز کا چیرنگ کراوس پر دھرنے کو آج تیسرا روز ہے 48 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے لیکن تحال لیڈی ہیلتھ ورکرز کے جو مطالبات ہیں وہ نہیں مانے جا رہے محکمہ ہیلتھ کے مطابق تو کہا جا رہا ہے کہ تمام جو معاملات ہیں اور مطالبات ہیں وہ مان لیے گئے ہیں لیکن لیڈی ہیلتھ ورکرز کی جو پریزیڈنٹ ہے ان کا کہنا ہے کہ تحال نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا نوٹیفیکیشن کے جرا تک یہ جو احتجاجی درنہ تھا یہ جاری رہے گا اور ابھی بھی ایک خاتون جس کی جو عمر ہے وہ پچاس سال کے قریب بتائی جاری ہے ربینہ ان کا نام ہے چونیورٹ سے تعلق رکھنے والی وہ ان کی حالت ناساز ہونے کی ویسے وہ بے ہو جو گی اور ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے ذریعے انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے یہ دوسری خاتون ہے جو کہ اس دھرنے میں جن کی حالت خراب ہوئی اور انہیں اب ہسپتال منتقل کیا گیا ہے کیونکہ گزشتہ رات یہاں پر بارش اور طفان میں بھی یہ احتجاجی درنہ اسی طرح جاری رہا تھا یہ ان کا جو کیمپ تھا یہ بھی گر گیا تھا جس کے بعد یہ تمام جو خواتین تھی یہ مال لوڈ کے اطراف میں جو بیلڈنگز ہیں ان کے نیچے ساری رات گزاری اور اب دوبارہ جو ہے سڑک پر بیٹھ کر احتجاجی درنہ شروع کر دی ہے چیرنگ کروز کو آج تیسرا روز ہے چاروں طرف سے بند ہوئے ہوئے جس کے بعد جو ٹریپک سی وہ متبادر راستوں پر تو چلائی جاری ہے لیکن ٹریپک دباؤ سڑکوں پر بے حد زیادہ ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اب یہ ہماری لیڈی ہیلتھ ورکر سے کی جو پریزیڈنٹ ہے رکسانہ ان سے بات ہی تو ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے اب کوئی مطالبہ جو ہے وہ نہیں مانے جارے ہیں ہمارا صرف یہی مطالبہ ہے کہ جو ہم نے مطالبہ سامنے رکھے ہیں سروس سٹرکچر کو تبدیل کرنے کے اور اس کے بعد کونٹریکٹ ملازمین کو پرمننٹ کرنے اور اس کے ساتھ جو دیگر مطالبات ہیں ان کو ماننے تک کے لیے جو نوٹفکیشن ہے جب تک جاری نہیں کیا جائے گا یہ اتجاجی درنا اسی طرح جاری رہے گا ایک سال قبل بھی جب اتجاجی درنا دیا گیا تھا 25 مارچ کو لیڈی ہیلتھ ورکرز کی جانب سے وہ درنا بھی چھے روز تک جاری رہا تھا اور آج اس درنے کو جو ہے وہ تین روز گزر چکی ہیں خواتین اپنے فیملیز کے ہمرا یہاں پر آئے بھی ہیں اور ان ہیلتھ ورکرز کا کہنا ہے کہ ہم لوگ اپنا سازو سمان کھانا پینا سب کچھ ساتھ لے کر آئے بھی ہیں پنجاب بھرستے آنے والی جو خواتین ہے بچوں کے ہمرا یہاں پر آئے بھی ہیں شیر خوار بچے بھی یہاں پر موجود ہیں جو کہ ان اپنے ماں کے ساتھ بچے بھی موجود ہیں اپنی والداؤں کے ساتھ ارسلان حیدر بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے